موسیقی السلام علیکم امیرون او ایو آنے آپ کو سکتا ہے آج میں ساختہ ہوں ماربل کیکی ریسپی اس لئے ہمیں چاہیے اکم مددہ ادھا کپ چینی دو انڈے ادھا کپ آئل ایک ٹبل سپون بیکنگ پاورڈر ایک ٹیبر سپون کوکو پاورڈر دودھ ہسپے ضرورت چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں بلینڈر میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے دو انڈے ان کو اچھے سے بیٹ کریں گے اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ چینی چینی ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے بلینڈ کریں گے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اب لینڈر کو ہم ایسی چلتے رہنے دیں گے اب ہم نے اس میں ڈالیا آدھا کپ آئل کوکنگ آئل ڈالنے اس کو دو منٹ کے لیے بیٹ کرنے بیٹ کرنے کے بعد ہم اس سے نکال لیتے ہیں ایک باول میں باول میں نکالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے ایک چمچ بنیلے سینس کی بنیلے سینس انڈے کی اسمل کو ختم کرتا ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر اور ایک کپ میدہ جو ہم نے پہلے سے چھان کر رکھ لیا تھا اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے ہم نے چمچ کو ایک ہی سمتھ میں چلانا ہے اور اچھے سے بیٹ کرنے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ بنے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دودھ دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اور تھوڑا سا بیٹ کریں گے اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد دیکھیں اب ہمارا مکسر بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے باؤل میں ہاف کر لیں گے ہاف میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ کوکا پاوڈر کوکا پاوڈر ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے پھر ہم اسے سانچے میں ڈالیں گے اور اس میں میں نے پہلے سے اویل لگا کے بٹر پیپر لگا دی ہے اگر آپ کا پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ پیپر بھی لے سکتے ہیں پہلے ہم مکسر ڈالیں گے اس کے بعد اس کو اوپر ہم کوکا پاوڈر کر ڈالیں گے ایسے ون بائی ون کرتے ہیں ہم اس سین کے لیئر لگا لیں گے لیئر لگانے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا مکسر بھی کوئی ریڈی ہے اب ہم اس کی تھوڑی سی ڈیزائننگ کر لیتے ہیں لیزائن آپ کے بری مرضی ہے جیسے بھی بنانا چاہے ہیں اور یہ ہمارا مکسر بھی اب بلکل بیک ہونے کے لیے 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 آپ نے سب سے پہلے پتیلیوں کو پری ہیٹ کر لینا دس منٹ کے لیے میں نے ادھر اس کو پری ہیٹ کر لیا دس منٹ پہلے ہی آپ اس میں کٹولی رکھ لیں یا پھر بیکنگ سٹینڈ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ رکھ لیں اور اب اس کو ہم سینٹر میں رکھ دیں گے اور ڈھک دیں گے ٹھیکی مربن ٹھوٹی سے ٹھوٹی فائی منٹ کے لیے اور اس کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا بیک ہوا ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے اس کے بعد اس کو نکال لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد ہمارا یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست لگ رہا ہے اگر آپ کو میری یہ کیک کی ریسپی اچھی لے گیا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا وہ میں یاد رکھے گا اگر میری چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ